اسلام علیکم ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آج بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ آپ ویسے بناتے ہی رہتے ہوں گے لیکن آج میرے طریقے سے دیکھئے کہ میں کیسے بناتی ہوں گاجر میں نے لی ہے تقریباً چھے کلو جسے دھو کر اور قدو کش کر لیا تھا اور اچھی طریقے سے صاف کر لیا تھا اور یہ رکھی رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے چھے کپ چینی ہے چھے کپ چینی میں نے یہ فورمولا بنایا ہے کہ ایک کلو اگر گاجر ہونا تو اس میں ایک کپ چینی ڈال دیں تو اب یہاں پر کیوں کہ میں نے چھے کلو گاجر نہیں ہے اس لیے میں نے چھے کپ چینی ڈال دیں یا میٹھا کم کھانا پسند کرتے ہیں تو ہم تھوڑی سی چینی کم کر لیجئے اس کے ساتھ ہے ایک میرے سابسے ایک کلو میں ایک کپ دودھ جانا چاہیے لیکن میں پورا ایک لیٹر دودھ کا ہے الائچی ہے تھوڑی سی موٹی موٹی پیسی ہوئی ہے چھوٹکی بھر نمک ہے کیونکہ اگر نمک ڈال دو تو اس سے ٹیسٹ ہو چاہیے یہ دیکھیں الائچی کو میں نے ایسے موٹا موٹا کوٹا ہوئے میں نے موٹا اس لیے کیا ہوا کیونکہ موٹی پسند ہے اب آپ کو جس طرح سے پسند ہو پاریک پسند ہے تو پاریک ڈال لیجئے یہ تو اپنی مرضی پہ ہے اسی طرح اکھروٹ لے لیے ہیں یہ میرا فورمولا ہے کہ میں ایک کلو میں تقریباً ون ٹیبل سپون نہیں کری بھکروٹ ڈال دیتی ہوں تو یہ اب ایک پیالی میں نے لی ہے سکس ٹیبل سپون تقریباً اور نمک چھوٹکی بھر ہونا چاہیے لیکن یہ ہاف ٹی سپون ہے تقریباً لیکن جب میں ڈالوں گی تو اس کو کم کرلوں گی چینی چھے کپ ہے یہ جو میجرنگ کپ ہوتا ہے جس سے ہم ایک کپ میجر کرتے ہیں یہ ایک لیٹر میٹ پیک ہے مجھے بہت پسند ہے میٹھے میں میں استعمال کرتی ہوں دبے کا دودھ اچھا یہ گھی ہے تقریباً ایک پیالی سمجھ لیں یہ لیکن میں نے اس کو بعد میں تھوڑا اور ایڈ کیا تھا تو ہاں دو پیالی سمجھ گیا چھے کلو میں تقریباً میں نے کتنا گھیٹ ڈالا تھا اب یہ سب چیزیں ہیں اس میں کروں گی میں یہ کہ میں پہلے آئل کرکڑا کے اس کے اندر میں الائچی اور چینی اور دودھ تو بغیرہ جو میں یہ میکس کروں گی یہ دیکھیں میں نے سٹارٹ کر دیا بسم اللہ الرمائن پڑ کے شروع کیا تھا میں نے بڑا سا پین لیا ہے تاکہ آپ نے کلیر نظر آئے سلور کے برطن میں بنا رہی ہوں آپ جس میں مرضی کڑاہی میں بنانا چاہے کڑاہی میں بنانا اچھا گھی کو ہم ایڈ کریں گے پہلے پتی بھی گرم کر لیتی ہے پھر اس کے اندر گھی اور ذرا سا یہ گرم ہو جائے تھوڑا سا ہلکا سا بلکل اس کے بعد جو ہے وہ الائی جی اچھا ساتھ ساتھ میں اور دوسرے کام بھی کر رہی تھے کیونکہ میری ساس نے آنا تھا تو اور میری جٹھان ہی آنے والی تھی تو گھر میں اور بھی کام دے برابر والی چوٹے پر میں بریانی بنا رہی ہوں وہ میں نے آپ کو بھی بتائی یہ میں نے دودھ ایٹ کر دیا سمپل طریقہ میں نے گھی کو ہلکا سا گرم کیا اس کے اندر الائی جی اور پھر اس کے بعد دودھ ایٹ کر دیا ہے اور اب اس کو میں تھوڑا سا پکاؤں گی پکانے کے بعد اس پر میں چینی ایٹ کر دی انہا تو میں بتا رہی تھی کہ ساتھ ساتھ میں بریانی بنا رہی تھی برابر میں دوسرے چولے پر اور اور بھی دوسرے کام ساتھ ساتھ چل رہے تھے صرف یہ نہیں بن رہا تھا تو آپ لوگوں کے لیے اب میں کافی چیزیں ارینج کر کے رکھتی ہوں اور پھر اس کے بعد کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ میں کس طریقے سے کوکنگ کرتی ہوں جب ہم نے دودھ ایٹ کر لیا تو اس ٹائم پر یہ چیزی جو تھی نا اب مجھے اس میں ایٹ کرنی تھی لیکن اس سے پہلے چاہا کہ تھوڑا سا دودھ گرم ہو جائے اچھا اگر آپ اس کو دودھ کو کافی دیر پکائیں تو اس میں تھوڑا سا کھوئے والا ٹیسٹ آ جائے گا اور ربڑی والا بھی آ جاتا ہے کہ آپ ملک کو تھوڑ دیر پکاتے رہیں پکاتے رہیں تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے اس کے بعد آپ چیزی ایٹ کریں تو اس کا فلیور الگ ہوگا آپ چاہیں تو دودھ نہ ایٹ کرنا چاہیں تو لوگ کھویا مطلب سوری وہ ملائی بھی ایٹ کرتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے یہ تو وہ اپنا ہے یہ میرا طریقہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ کوکنگ ایک آرٹ ہے اور دیپینڈز کہ اس وقت آرٹس کا مود کیا ہے جیسا آپ کا مود ہوتا ہے ویسا پروڈٹ نکلتا ہے بتاتے ہم اسی طریقے سے لیکن ہمیشہ مجھے ایسا تک ہمیشہ مختلف ہوتی ہے چیز کیونکہ وہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کا اس وقت کا مود کیا ہے آپ کس کے لیے کس طرح سے بنا رہے ہیں وہ بہت توجہ سے اور طریقے سے بنی ہوئی چیزیں ہمیشہ اچھی ہی بنتی ہے اور آرٹس مودی ہوتا ہے اور شیف بھی مودی ہوتے پکانے والے جو ہوتے ہیں ان کا بھی مود ہوتا ہے میں تو بہت مودی ہوں چینی ڈال دی تھی اور اب یہ اچھا سا یہ مکس ہو گیا ہے دو چینی گی الائی جی اچھا سا یہ مکس ہو گئی تھی اور اب تھوڑی دیر بعد ہی میں اس کے میں گاجرے اٹ میں اس کو فاس فوروڈ بھی کر سکتی تھی لیکن مجھے لگا کہ باتیں باتیں کرتے ہو تو ذرا اچھا یہ گاجرے ہیں کش کی ان کو میں نے اس میں اٹ کر دیا جو لوگ کوکنگ کرتے ہیں ان کو میں کہوں گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انویسٹ کر لینا چاہیے جیسے کہ چوپر ہونا ضروری ہے یہ کش ہوا وہاں ہو تو اس مشین کی مجھے سے آسانی ہو جاتی ورنہ شاید اگر کش مجھے کرنا پڑتا ہے لگ سے تو میں تو ہمت ہی نہیں کرتی گاجرے اٹ کرتی ہیں اور اب اس کے بعد جو کام ہے نا پکتا رہے گا پکتا رہے گا اس وقت تک پکے گا کہ یہ سارا جو پانی اس کا ہے کیونکہ گاجرے بھی پانی چھوڑیں گی چینی کا اپنا پانی دودھ الگ ہے وہ سب خوشک ہو جائے گا ٹھیک ہے آرام سے تحمل سے بنانا ہے پھر اس کے بعد جب یہ سارا پانی اس کا خوشک ہو جائے گا پھر اس کے اپنے بڑائی کرنی ہے اس وقت تک جب تک اس میں جو اپنے گھی ایڈ کیا تھا وہ باہر نہیں آ جاتی اچھی طریقے سے اچھا اس میں کھویا بھی ایڈ کرنا ہے مجھے لیکن خویا جو ہے وطابی صاحب رات میں لائیں گے تو جب شام میں آئیں گے گیس میں نے بھی شام میں ہی آنا ہے تو جب وہ لوگ آئیں گے تو اس ٹائم پہ ہی ہم سرف کریں گے تو خویا اس وقت ایڈ کریں گے لیکن یہ پک رہا تھا اور کافی دیر پکا ہی اس کو میں نے اس طرح سے لگ دیا تھا اور سارا سارا پھر یہ آنی کا کام کرتی رہی پھر میں نے ٹیوشٹ بڑھانے جانا ہوتا ہے چار بجے تو اس سے پہلے بجی سارے کام خطر کرنے ہوتا ہے ابھی بھی میں یہ جو میرا ٹائم ہے اس وقت میں آرام سے لیڈ کے ویڈیو پہ وائس آور کر رہی ہوں کہ مجھے تقریب بنا دے گی تو پات پڑھانے کے لیے جانا ہے اور میں آرام سے بھی کام کر رہی ہوں کہ میں وائس آور کر لو یہ بٹ رائے گے دیکھیں گاجر نے بھی پانی چھوڑ دیا ہلکر کا پانی اس طرح چھوڑنا شکر دیا تو یہ جو ہے پکنے کا عمل سٹارٹ ہو چکے مجھے پہلے گاجر کا ہلوے پسند تھا لیکن شاید وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی پسند نہ پسند بدلتی رہتی ہے اور اور کچھ یادیں ہوتی ہیں جو کچھ چیزوں سے جوڑی ہوتی ہیں گاجر کے ہلوے سے بڑی یاد ہے کہ اب بنایا کرتی تھی میرے باپا لاتے تھے دس دس کیلوں کی گاجریں لانا اور ان کو صاف کرنا رمی تو ہاتھ سے کشھ جو ہوتا تھا اس سے کرتے ہیں اس سے کرتی تھی اور پھر بنتا تھا ہلوہ کافی سارا تو وہ ایک یاد ہے بچپن کی بچپن میں گرمی آنی تو کیرییاں اور کیریوں کے مرابی یہ دیکھیں پکتا جا رہا ہے اس کے اندر پانی اب کافی حد تا خوشکو چکا یہ تو میں نے فاس فورورڈ کیا لیکن بازوں کی بڑی بڑی حمد چاہیے بہت بنائی ہوتی ہے اور یہ حلوہ نہیں آسا بس اتنا سبجھ دیجئے بازوں کی ورزش ہے اور درد کے ساتھ پکانا ہے مطلب یہ پکاتے ہوئے ذرا صبر تحب نمک میں نے ایٹ کر دیا تھا اس ٹائم پر اچھا نمک کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میٹھے میں ہلکا سا کھمک ایٹ کر دینا تو میٹھا انہانس ہو جاتا ہے تو یہ آپشنل ہے اگر آپ بیٹ کرنا چاہے تو کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی اور دس اینڈ پہ یہ ہے یہ حلوہ جو کہ اب تاب صاحب نے خویا لاکر مجھے دینا تھا جو شام میں آنا تھا تو یہ میں کافی حد تک کر کے میں اس کو بد کر رہوں گے پھر میں انتظار کروں کہ جب خویا آئے گا تو بہمان آ چکے تھے گھر میں اور آم داب صاحب آ چکے تھے وہ خویا بھی آئے اب یہ میں گرم کر کے اس کو خویا اور اخروٹ اخروٹ آئٹ کی ہیں میں نے اس کو موقع پر شاید کر دینا تو وہ پکنے میں ہو جاتے ہیں تو خروٹ تھوڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں ورنہ خروٹ سخت ہوتا ہے تو جب پکنے میں آئٹ کرتا تو صحیح جاتا ہے اب یہ خویا دوسری سائٹ پہ میں نے بریانی کا طورہ جو ہے کیونکہ میں کھانا سرف کرنا تھا تو میں کھانا گرم کر رہی تھی وہاں میں نے بریانی گرم کرنے رکھی اور یہاں پر میں اسے بھون رہی ہوں حلبے کو دیکھیں آپ میں اس میں خویا آئٹ کروں گی لیکن پہلے میں نے سوچا اس کو اچھے سے گرم کر دی تو خوے سے بڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو ضرور استعمال کریں اس کے اندر تقریبا میں نے ایک کلو کے قریب ایڈ کیا تھا اور یہ دیکھئے جسا کے پیکٹس سے تابش لے آئے تھے اور پھر ایڈ کے اس ٹائم پہ میں اپنی جتھانی سے باتیں کر رہی تھی بہت ہور اور شور سے باتیں کر رہی تھی اور اسی لیے میں نے سوچا کہ پھر وائس آور کرنا پھر اترا مسئلہ ہو جاتا اس کو وہ ساری باتیں آپ کو سن رہتے ہیں میں نہیں چاہتی تھی کیا ہماری باتیں آپ کو سننیں اس لیے میں نے کہا ابھی کھویا دیکھیں کہ تک خوبصورت لگ رہا ہے اس کنڈر مجھے بہت پسند ہے اور میں تو ایسی انہیں کھانا بن رہا اور اس کی خوشبو آتی جاتی ہو مجھے پوپ میری چمک جاتی ہو رہے دیر چاہتا ہے بس پر گرم گرم ہی کھانے اور آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائی ہو کہ آپ لوگ کو کیسا لگتا ہے کیسا ٹھڑڑا کھاتے ہیں گرم کھاتے ہیں اس طرح کا چلتا ہے ہلوہ گندہ بچہ لگتا ہے یا ٹھڑڑا چلتا ہے تو یہ تھی میری گاچر کے ہلوے کی ریسیپی اگر آپ لوگ پسند آئی ہو تو پلیز 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 آئی ریکویسٹ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کومنٹ ضرور کریں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے لئے اچھے چھے ریسیپیز بناوں مجھے بہت کچھ آتا ہے جو میں ہر سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اور مجھے رکھتا ہے یہ ٹائم ہے کہ مجھے سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہئے آپ مجھے بتائیے آپ کس قسم کی ویڈیوز چاہتے ہیں ڈیلی روٹین کی کوکنگ کی بیوٹی ٹپس چاہیے یا آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو کوئی جگہ دکھا ہوں یا ویسے آپ بتائیے جس قسم کی بھی موٹیویشنل ہو میرا ایڈوکیشن سے تعلق ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک ہو جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں مجھے اس پہ ویڈیو بنانے چاہیے تو پلیس آپ کی سیجیشنز آر مور دن ویلکم اور میرے چانل کو ضروری سبسکرائب کریں ویڈیو کو میری روزانہ تقلیبن تین دبا دیکھا کریں تاکہ اتنا وچ ٹائم ہو جاتا ہو جب ویوز مجھے مل جائے جاتا اور جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان سب کا بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کیلی میٹرز یہ دیکھیں حلوہ جو ہے بہت اچھے سپورنگیا ہے اور کافی مزے کا تھا کیونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے بنایا تھا تو اس میں چیز مجھے کم لگ رہی تھی مجھے تھوڑا میٹھا اچھا لگتا ہے میٹھا میٹھا نہ ہو تو پھر کیا فائدہ اور جب آپ کھویا ایڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی میٹھاس کم ہو جاتا کچھ گاجروں کی بھی کو دیتے رہیں سبسکرائب کرتے رہیں لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں اور کوئی سجیشن مجھے بتائیے کہ میں نے آپ اس کو سیریس لے لیا پہلے میں ویڈیوز کو سیریس نہیں لے رہی تھی لیکن اب میں کافی سیریس ہو گئی میں مجھے ویڈیوز بنانی ہیں اور یہ سبسکرائب کیا ہے جنہوں نے سب کا بہت بہت شکریہ اور سبسکرائب شنگ کے مجھے ضرورت ہے پلی لائک شیئر سبسکرائب سبسکرائب کیپ وچنگ کیپ وچنگ کیپ وچنگ